جی تو آپ کی لائبریر میں بہت سارے کتابیں لگی ہوتی ہیں شیلز کے اندر تو آپ یہ سمجھے کہ یہ printf جو میں نے یہاں لکھا ہے اصل میں تو ایسے ہوتا ہے یہ printf اور یہ دو بریکٹس ہوتی ہیں اور سیمیکالن ہوتا ہے تو اس کے بیچ میں آپ نے کچھ لکھنا ہوتا ہے اب کیا لکھنا ہوتا یہ تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیا لکھنا ہوگا اب میں بتاتا ہوں تو یہ جو لائبریر ہے سمجھ لے یہ printf کتاب ہے اس لائبریر کے اندر پڑی ہے اس طرح سکول کے اندر لائبریر ہوتا ہے اس طرح سی لائبریر ہے اس طرح سی لینگویج کی بھی ایک لائبریری ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ لائبری کہا ہوں گے جہاں پہ آپ نے اپنا آئی ڈی انسٹال کیا وہیں پہ لائبریر بڑھی ہوگی جہاں پہ آپ نے آئی ڈی انسٹال کیا ہے تو اس دوران اس کی لائبریری بھی سی کی ڈاؤنوڈ ہوگی آپ کی بھی سی ڈرائب کے اندر اب یہ جو printf ہے اس کی کتاب ہے یہ جو میں کتاب ہو کہا رہا ہوں اس کو function کہتے ہیں اس کے اندر وہ steps لکھے ہوئے ہیں جو کہ کمپیوٹر نے use کر کے اس message کو ڈسپلی کرانا ہے یا کچھ بھی آپ اس کی بیچ میں لکھیں یہ message ہے جو مرضی اپنی مرضی کا message اس پر ڈسپلی کرانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا تو اب جو آپ کا یہ جو میں نے آپ کی جو پروگرام کے شروع میں جو preprocessor statement لکھی جس سے پہلے hash آ رہا ہوتا ہے اس میں میں نے لکھا ہے stdio.h stdio.h جس کو ہم اپنے source پروگرام میں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ stdio.h یہ ایک فائل ہے اور اس فائل کے اندر کچھ information ہے کس کے بارے میں information ہے بہت سا چیزوں کے بارے میں information ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت سا چیزوں کے بارے میں اور ان بہت سا چیزوں میں سے ایک چیز ہم اپنے پروگرام میں use کر رہے ہیں بہلا کونسی چیزیں use کر رہے ہیں printf یہ printf یہ ہم use کر رہے ہیں اس stdio.h کے اندر printf سے متعلق information پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اگر میں اس stdio.h کو یعنی یہاں سے میں delete کرتا ہوں deactivate کرتا ہوں یہ تو forward slash لگاؤں گا تو printf ہے کیا چیز ہم مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے کپیوٹر کا آپ کے جو id یہ وہ کہے گی مجھے تو پتہ ہی نہیں printf کیا ہے وہ اس سے نہیں پتہ اس کو کیونکہ ہم نے یہ line deactivate کر دیتی اب میں نے activate کر دی دوبارہ ہمیں اس کو compile کرتا ہوں تو دیکھیں اب وہ یہاں پر sorry میں نے extra لکھی line ٹھیک ہے اب ہم اس کو compile کرتے ہیں تو دوبارہ میں اس کو deactivate کرتا ہوں کیونکہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ اس line سے ہی یہ آپ کمپائل کرتے ہیں یہ دیکھیں error بتا رہا ہے تو یہ printf کا error بتا رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں یہ کیا چیز ہے تو یہ جو hash include studio.h یہ سمجھ لیں کہ یہ information بتاتے آپ کو کس کے بارے میں printf کے بارے میں آپ کے کس کو بتاتے ہیں آپ کے ڈے کو بتاتے ہیں انفرمیشن تو اب یہ جو printf آپ نے لکھا ہے میں نے بتایا کہ یہ کتاب ہے C کی لائبری کے اندر وہ C کی لائبری کے اندر اپنے ڈے انسٹال کے آئے ڈے انسٹال کے آئے اب یہ جو hash include studio.h کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہاں پہ printf کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے ڈے کو یہ بتایا گئی ہے کہ printf کے اندر آپ کو کسی چیزیں ڈال سکتے ہیں اور کسی چیزیں نہیں ڈال سکتے صرف اس کا کہنے کا اس کا لکھنے کا یہاں مقصد یہ ہے مثال کے طور پر یہاں پہ میں اس کے اندر کوش بھی نہیں ڈالتا کیوں یہاں پر آپ کے studio.h اس میں یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اس printf کے اندر کیا کا چیز ڈالے گی اور کیا کا چیز نہیں ڈالے گی کہ کتنے parameters ہوں گے کتنے arguments ہوں گے کیا یہ چیز آپ کو ریٹرن کرے گی تو یہاں پہ میں دوبالہ سے اس کو چینج کرتا ہوں یہ printf یا جو بھی اور function آپ لکھتے ہیں جو بھی کتاب لکھتے ہیں for example function کہتے ہیں اس کے اندر کو اس کے بارے مطالق مطالق آپ کو کون دیتا ہے ہیڈر فائل دیتا ہے جب آپ کا پروگرام لکھ لیا اور آپ نے کمپائلیشن کے اندر کمپائل کرنا اس پروگرام کو لیکن کمپائلیشن سے پہلے ایک کام ہوتا ہے آپ کے پروگرام کے اندر میں نے کچھ چیزیں لکھی نہیں ہیں میں نے run this program using control میں نے کچھ statement لکھی ایسے اپنے آسانی کیلئے لکھی مجھے پتہ چلے کہ میرا پروگرام کرتا کیا ہے جی طرح میں یہاں پہ hello hi 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 hello کچھ بھی لکھ لو کمپائلیشن کے پروسس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں دو تین کام کرتے ہیں جانے سے پہلے hash include studio.h اس کے اندر جتنا کچھ بھی لکھا ہوگا وہ سارا کچھ جو ہے اس لائن کو remove کردے گا اور اس فائل کے اندر جتنا کچھ بھی لکھا ہوگا پیسٹ کردے گا میں نے فرزمپل اپنی طرف سے کچھ چیزیں لگ دی ہیں لیکن وہ studio.h کے اندر جتنا کچھ بھی ہوگا وہ کیا کردے گا یہاں پیسٹ کردے گا تو جہاں پہ hash include studio.h لکھا ہوگا اس کو remove کردے گا omit کردے گا اور اس کے جگہ کیا کردے گا studio.h کے اندر جتنا بھی content پڑھا گا وہ یہاں پہ پیسٹ کردے گا ٹھیک ہے تو دو کام کرے گا یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہ کون کام کرتا ہے وہ آپ کے id کے اندر خود بخود انہوں نے ڈھالا ہوتا ہے جو آپ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کتاب میں نہیں لکھا ہوا اور یہاں پر میں نے بھی نہیں بنایا ہوا یہاں پر میں نے صرف سورس پروگرام لکھے ہوئے اس سے پہلے مجھے ایک اور باکس بنایا جائے تھا جس میں پیسٹ کردے گا لیکن وہ میں نے نہیں لکھا انیویز وہ کام ہونے کے بعد یہ جو آپ کا فائل ہے جس سے آپ کومنٹس بھی remove ہو گئے ہیں اور جو پیسٹ کردے گا اس کی فائل کی جتنی بھی data ہے وہ سارا کے سارا آپ کے سورس پروگرام کے اندر ٹل جائے گا اور اس کے بعد یہ پھر فیڈ ہوگا کس میں کمپائیڈر کے سوفٹر میں کس میں فیڈ ہوگا کمپائیڈر کے سوفٹر میں فیڈ ہوگا تو کمپائیڈر کیا کرے گا پہلے تو یہ ہے کہ یہ میری فائل ہے ابھی تو میں نے کئی بار سو کمپائیڈ بھی کر لیا ہے تو اس نے بہت داری فائلز generate کی لیکن initially کیا ہوتا یہ وہ میں آپ کو بتایتا ہوں تو یہ آپ کی مائی پروجیکٹ کے نام سے ایک فولڈر بنایا تو میں نے اس کے اندر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے اس سے میں کچھ ایکسٹر فائلز delete کر لیتا ہوں جو میری کام کی نہیں ہیں ٹھیک ہے اور تو یہ میں نے نکال لیا ابھی ہمارے پاس جو ہے صرف پروجیکٹ کی فائل ہے جو مائن ڈوٹ سے لکھا ہے یہ ہماری سورس فائل جس کے اندر ہم نے سوفٹر لکھا ہے یہ مائی پروجیکٹ کی فائل جو سکر دیز سارا پورا پروجیکٹ یہ جو پورا پروجیکٹ اس کے اندر ہمیں فائل بھی موجود ہے تو مائن ڈوٹ سے یہ آپ کی سورس فائل ہے مائن ڈوٹ سے یاد رکھیں آپ کی سورس فائل ہے جو یہاں پر دی گئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب میں سورس پرگرام کو کمپائل کروں گا تو کافی سارے کام ہو جائیں اور وہ کافی سارے کام ہو جائیں اس میں میں نے اس میں لنکنگ بھی آیا جاتا ہے سارا کچھ آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ سوفٹر میں رہا ہے ID یہ ایسا ہی کام کرتا ہے ٹھیک ہے کچھ سوفٹر دیفرین کام کرتا ہے وزیو سٹوڈیا ہے وہ کمپائل پر آپ کلک کرتے ہیں تو صرف اوپجیٹ کی فائل کرتے ہیں باغی فائل کرتے ہیں لیکن چونکہ یہ ہم divc++ کر رہے ہیں ہم کتاب میں بھی divc++ بھی اسی کمپائل بھی جانے اگرد کرتے ہیں تو آپ صرف اوپجیٹ کی اوپر فوکس کریں یہ main.o کی فائل یہ main.o کی فائل ہے جب آپ نے compile کرے تو domain.o کی فائل create ہے ٹھیک ہے یہ .exe کی فائل create نہیں ہوتی ٹھیک ہے ایک چیز یاد رکھیں ٹھیک ہے میرا جو id میں نے پہلے بتایا کہ وہ compilation کے درہان یہ linking stage بھی کر لیتا ہے لیکن یہ usually اس طرح نہیں ہوتا usually ہوتا کہ main.o کی فائل صرف create ہوتی ہے ٹھیک ہے اور main.o کی فائل کیا ہے یہ object program کی فائل ہے ٹھیک ہے کیا ہے object program کی فائل ہے ٹھیک ہے جو آپ کی کتاب کے اندر جو ہے تیسری جو block اس میں یہ لکھا ہے کہ جب compile کر لیں اپنے source program کو تو compiler جو کیا کرتا ہے وہ object file کرتا ہے ٹھیک ہے ہماری case میں کونسی فائل نے create کی main.o کی file create کی اچھا اس کے بعد جب object file create ہوتی ہے تو اس کے بعد directly یہ اس طرح نہیں ہوتا اس طرح ہمارے software نے execute file before اس طرح نہیں ہوتا یہ create نہیں ہوتی یہ ہمارے ڈی ہم use کر رہے ہم اس نے create کر دی compile کے بعد لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو reality میں کیا ہوتا ہے main.o کی فائل create ہوتی ہے ٹھیک ہے .c کی فائل کے بعد main.o کی فائل create ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کہوتی ہے object file ہوتی ہے یہ جو وہ file ہے کہ اس کے اندر جو آپ کا source program ہے یہ جو source program ہم نے لکھا ہے یہ سارا ones and zero میں convert جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ones and zeros والی فائل ہے جو آپ کا processor جس کو سمجھتا ہے جس کو جانتا ہے یہ والی فائل ہے یہ create ہونے کے بعد ٹھیک ہے ایک مسئلہ ہے تو مسئلہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ کہیں کہ مسئلہ تو اپنی ہونا چاہیے کیونکہ ساری ones and zeros کی فائل ہے یہ ساری main.o کی فائل ہے تو پھر تو اس کو processor کو جلانا چاہیے بلکل ٹھیک ہے چلانا چاہیے لیکن سی طرح چلا تو لے گا لیکن سی طرح نہیں چلائے گا وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ object file بنا لیتے ہیں تو آپ کی میں نے بتایا تھا کہ source program جو تھا جو hash include کے اندر اس کی سارے contents یہاں پر paste کر دیتا ہے اور جو comments سے وہ remove کر دیتا ہے اس کے بعد compiler کیا کرتا ہے as it is جو آپ کی فائل ہوتی اس کو one and zero میں convert کر لیتا ہے باس اور کوئی کام نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کے بعد مسئلہ یہاں آجاتا ہے کہ آپ یہاں پر آپ نے لکھا ہے printf صدیش لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میں نے بتایا study.h تو worldwide DefnionгARith صرف اتنا بتاتا ہے یہ file صرف اتنا ہی بتاتا ہے کہ printf آپ کیا strayا چیزیں ڈال فکتے ہیں اور اتنا ہی نکال سکتے ہیں صرف اتنا بتاتا ہے آپ کو printf کیسے کام کرتا ہے پرینٹھ کیعمل کرتا ہے defnion away function میںہ جو نیا کے ب Granite کہ کیسے کام کرے گا سارے step اسے کیگم نہیں بتاتا آپ کو صرف یہگرمتی ہے؛ کیا چیز کتاب کے اندرصے ڈال فکتے ہیں ٹھیک ہے کیتا آپ کے اندر